اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اسلام علیکم وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت داود علیہ السلام کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے فرمایا تمام نبیوں رسولوں کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر پر وردگار عالم نے فرمایا تو سورہ بقرہ پڑھنے والے کے ذہن میں یہ تجسس پیدا ہو سکتا ہے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں یہ آسکتا ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک بطالہ نے اتنے نبیوں اور رسولوں کا ذکر بنوایا ہے آیا ان رسولوں کے درمیان ان کے مرتبوں اور درجات میں کوئی فرق ہے یا ان رسولوں کے درمیان مرتبوں اور درجوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ سوال دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے تو اسی سوالوں کو دور کرنے کے لیے پر وردگار عالم نے اشارت فرمایا آئیوں کو سنو پھل کر اسروف فترنا پاڑھنے والا آگ یہ وہ رسول ہیں کہ جن میں ہم نے باز کو باز سے افضل وعالہ بنایا ہے باز کو ہم نے باز سے افضل وعالہ بنایا ہے اب مسلم تشریح بیان فرمائی آگے کیا فرمایا؟ منہم من قلم اللہ ممے سے باز اس دور دکوا ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا اب کلام کن سے اللہ نے فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے بلا واسطہ کلام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جن سے اللہ عز و جل نے بلا واسطہ کلام فرمایا باید موسیٰ علیہ السلام کی ذاتی قرامی ہے جن سے بلا واسطہ کلام فرمایا ہے منہم من قلم اللہ ان میں سے باز کو ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے اب اس کے بات فرماتا ہے وَرَفَا بَعْدَهُمْ دَرَجَا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مراد اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانائیں دنود صلی اللہ علیہ السلام کی ذاتی قرامی ہے یعنی یہاں پر فرمایا ہے آپ کا نام نامی اس بھی قرامی نہیں ذکر فرمایا صرف یہ فرما دیا وَرَفَا بَعْدَهُمْ دَرْجَا دِلنے سے باز کے درجے بہت بلند فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذاتی قرامی ہے اس لیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ السلام کے بلندیے درجات غیر متنائی ہے اور وہ آپ کے ساتھ اتنے خاص ہیں کہ جب بھی آپ کے غیر متنائی درجوں کا ذکر کسی کے سامنے ہوتا ہے تو اس کا صحیح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ السلام کے علاوہ کسی کی طرف نہیں جا سکتا ہے اس کا ذہن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ السلام کی طرف جائے گا جب غیر متنائی درجوں کا ذکر ہوگا غیر متنائی مرتبوں کا ذکر کیا جائے گا تو انسان کا ذہن فوراً آمینہ کے لائل ترجمبر اسلام صلی اللہ علیہ السلام کی طرف جائے گا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کمام اصاف جمیلہ مکارم اخلاق اصاف جمیلہ سے آپ کو اللہ نے نوازا ہے ایسا نوازا آپ کو ایسا نوازا کہ اگر کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبرانی اصاف کو سمیتا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک لاکھ کم و بیش چوبیس ہزار پیغمبرانی اصاف دیئے ہیں تو اولاد حسنہ دیئے ہیں جو سفاق دیئے ہیں اگر ان سفاق کو سمیتا جائے گا تو یہ پیغمبر اسلام کی ذات کے سفاق ہوتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبرانی اصاف جناب سمیتے کہیں رکھیں تو وہ آزائے دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سفاق ہوتے ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سفاق اور کمال کو آپ پھیلائیں تو کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے سفاق موجود ہیں اس لیے کہ آپ رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں آپ غانون نبیین ہیں آپ لباؤر آپ کے ہاتھوں میں لباؤر ہند ہوگا آپ لباؤر ہند میں حامل ہیں آپ مقام محمود پر فائز ہیں آپ تمام گزری ہوئی شریعتوں کے ناسخ ہیں آپ تمام انبیاء و وسلم کے خائد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ محشر میں تمام اہلِ محشر کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت کی ضرورت ہوئی آپ کی شباہت کے سب محتاج ہیں اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا فَا بَعْضَهُمْ دَرْجَاتِ ان میں سے بعض جو ہیں جنکہ ہم نے بے شمار درچے فلند فرمائے اور بے شمار جنکہ درچے فلند فرمائے وہ کوئی اور نہیں فلکے آقائے موزار ملن قائدار مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنا ایئے فرمایاں اپنا ایئے فرمایاں اپنا ایئے فرمایاں باہت تینائی سبنا مریمان بھینجناتی بھائیتنا ہو بین اوہِ قدس یہاں پر اللہ تعالی نے خاص دور پر حضرت عیسائی مریم تا ذکر خون رہا ہے خاص دور پر آپ تا ذکر خون رہا ہے کیونکہ سورہ بکرا کے اندر سورت کے اندر نقصر جو گزدہ ہے تو بنی اسرائی کے ہالات بان مجتمل ہیں آپ سورت پہر پڑھئے زیادہ تک سورت پہر 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 ایندر لوگ حالات پیان کی ہے لاکر بکرا نے وہ بنی اسرائی کے ہالات پیان کی ہیں اور بنی اسرائی کے اندر اللہ تعالی اسلام کو بھیجا ان کے بعد اللہ تعالی اسلام، حضرت عیساء علیہ السلام کو بھیجا اور یہ عیسیٰ علیہ السلام دو نبی ہیں جو بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی قوم نے تقزیب کی نئی معنی بھکا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کی تقزیب فرمائی آپ کو جھوٹایا آگے اتا فبارک مدارد بہن دنو آدھائے اس آیت کریمہ میں پروردگار آدم اپنے محمود صلی اللہ علیہ السلام کو تسلی دے رہا ہے اور وہ تسلی کیسے دے رہا ہے وہ اس طرح دے رہا ہے کہ جب باز قفارِ عرم نے جن کے سامنے آپ نے اسلام پیش کیا قفارِ عرم نے آپ کی باق کو نہیں مارا اور آپ کو جھوٹایا تو پرنمبر اسلام صلی اللہ علیہ السلام دمزدہ ہوئے ارزن و ملال میں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پرمایا ہے میرے محمود دمزدہ نہ ہو اس لیے کہ ان سے پہلے عیسیٰ آئے ان کی قوم نے بھی ان کو جھوٹایا عیسیٰ آئے ان کی قوم نے بھی ان کو جھوٹایا قومی آب نے اپنے نبی کو جھوٹایا قومی سمود نے اپنے نبی کو جھوٹایا اصحابِ بریوں نے اپنے نبی کو جھوٹایا تمام لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کو جھوٹایا تو یہ جھوٹایا ہے کہ سلسلہ میں محبوب یہ آپ کے لیے نیا نہیں ہے بلکہ آپ سے رہے ہیں رسول آئے نبی آئے حکمتیں آئیں نوہر دیتے ہیں نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا اس لیے میں نے محبوب آپ حمزہ دانا ہوں اللہ حرماتا ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو اتحان نہ کرتے فرماتا ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو سارے لوگوں کو زمین کے اوپر مسلمان فرماتے ہیں سارے لوگ مسلمان فرماتے ہیں کوئی زمین پر قابل نہ ہوتا مگر یہ اس کے مشیط کے خلاف ہیں اس لیے کہ اس نے پرپیار آنم نے شیطان کو بھی پیدا کیا نبیوں اور رسولوں کو بھی بھیجا اور انسان کو اس نے عمل سنیم بھی ادا فرمائی ہے سوچنے بچارنے کا مادہ بھی دیا ہے اچھا اور برا پرکنے کا سنیمہ بھی دیا ہے اس لیے یہ اس کی مشیط کے خلاف ہے کہ وہ پوری زمین پر سارے لوگوں کو مسلمان بنا دے اس نے نبیوں کو بھیجا رسولوں کو بھیجا شیطان کو بھی اس نے پیدا کیا اور انسانوں کو عمل سنیم بنا فرمائی کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے یہ دیکھیں کہ سچا راستہ کون سا ہے جھوٹا راستہ کون سا ہے خلاف دارا راستہ کون سا ہے ارام داراستہ کون سا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت پانے کے لیے نیک بنانے کے لیے کتلی بنانے کے لیے پربردگار عالم نے رسولوں اور لبیوں کو بھیجا دنیا میں اور جسے گناہی حاصل کرنا ہو جسے مسلمی اخیار کرنا ہو جسے بنہگار بننا ہو تو وہ شیطان کی پہنٹی کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ ہمارے ہیں حضرات آج سے بہلے درس تفسیر القرآن شروع کیا ہے اور یہ پہلے درس ہفتے میں تین دن ہوگا اعتبار منگل جمعرہ آپ ہزار سے مزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ خود سنیں اور اپنے دوستہ آپ وہی شرکت کرنے کی زحمت دوارہ فرمائیں وآخر و دعوانہ انجشم دلدہ رب العالمین السلام علیہ